لیجے سنیے پریم چندی کی لکھی کہانی واسنہ کی کڑیاں واجن سمیر گو سوامی کا ہے بہادر بھاگشالک قاسم ملتان کی لڑائی جیت کر گھمند کی نشے سے چور چلا آتا تھا شام ہو گئی تھی لشکر کے لوگ آرامگاہ کی تلاش میں نظریں دوڑاتے تھے لیکن قاسم کو اپنے نامدار مالک کی خدمت میں پہنچنے کا شوق اڑائے لیے آتا تھا ان تیاریوں کا خیال کر کے جو اس کے سواگت کے لیے دلی میں کی گئی ہوں گی اس کا دل امنگوں سے بھرپور ہو رہا تھا سڑکیں بندنواروں اور جھنڈیوں سے سجی ہوں گی چوراہے اور نوبت کھانے اپنا سوہانہ راگ اللہ پیں گے جو ہی میں سر شہر کے اندر داخل ہوں گا شہر میں شور مچ جائے گا توپے آگوانی کے لیے زور شور سے اپنی آوازیں بلند کریں گی حویلیوں کے جھروں پر شہر کی چاند جیسی سندر استریاں آنکھیں گڑا کر مجھے دیکھیں گی اور مجھ پر پھولوں کی بارش کریں گی جڑاؤ ہودوں پر دروار کے لوگ میری آگوانی کو آئیں گے اس شان سے دیوان خاص تک جانے کے بعد جب میں اپنے حضور کی خدمت میں پہنچوں گا تو وہ باہیں کھولے ہوئے مجھے سینے سے لگانے کے لیے اٹھیں گے اور میں بڑے حادر سے ان کے پیروں کو چوم لوں گا اہ وہ شب گھڑی کب آئے گی قاسم متوالا ہو گیا اس نے اپنے چاو کی بے سدھی میں گھوڑے کو اڑھ لگائی قاسم لشکر کے پیچھے تھا گھوڑا اڑھ لگاتے ہی آگے بڑھا قیدیوں کا جھنٹ پیچھے چھوٹ گیا گھائل سپاہیوں کی ڈولیاں پیچھے چھوٹیں سواروں کا دستہ پیچھے رہا سواروں کے آگے ملتان کی راجہ کی بیغموں اور شہزادیوں کی پنسیں اور سخپال تھے ان سواریوں کے آگے پیچھے ہتھیار بند خواجہ سراؤں کی ایک بڑی چماعت تھی قاسم اپنے رو میں گھوڑا بڑھائے چلا آتا تھا یہ کہہ ایک اسے ایک سجی ہوئی پالکی میں سے دو آنکھیں چھاکتے ہوئی نظر آئیں قاسم ٹھٹھک گیا اسے معلوم ہوا کہ میرے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اسے اپنے دل میں ایک کپ کپی ایک کمزوری اور بدھی پر ایک انمات سانبھا ہوا اس کا آسن خود بخود دھیلا پڑ گیا تنی ہوئی گردن جھگ گئی نظریں نیچی ہوئیں وہ دونوں آنکھیں دو چمکتے ہوئے اور ناچتے ہوئے ستاروں کی طرح جن میں جادو کا سا آکرشن تھا اس کے آدل کے گوشے میں بیٹھیں وہ جدھر طاقتہ تھا وہی دونوں امنگ کی روشنی سے چمکتے ہوئے تارے نظر آتے تھے اسے برچی نہیں لگی کٹار نہیں لگی کسی نے اس پر جادو نہیں کیا منتر نہیں کیا نہیں اسے اپنے دل میں اس وقت ایک مزیدار بے سدھی درد کی لذت میٹھی میٹھی سے ایک کیفیت اور ایک سوہانی چوبن سے بھری ہوئی رونے کیسی حالت محسوس ہو رہی تھی اس کا رونے کو جی چاہتا تھا کسی درد کی پکار سن کر شاید وہ رو پڑتا بیتاب ہو جاتا اس کا درد کا احساس جاگ اٹھا تھا جو عشق کی پہلی منزل ہے شن بھر بعد اس نے حکم دیا آج ہمارا یہیں قیام ہوگا آدھی رات گزر چکی تھی لشکر کے آدمی میٹھی نیند سو رہے تھے چاروں طرف مشالیں جلتی تھی اور تلاسے کے جوان جگہ جگہ بیٹھے جمہائیاں لیتے تھے لیکن قاسم کی آنکھوں میں نیند نہ تھی وہ اپنے لمبے چوڑے پرلطف کھیمے میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کیا اس جوان عورت کو ایک نظر دیکھ لینا کوئی بڑا گناہ ہے مانا کہ وہ ملتان کے راجہ کی شہزادی ہے اور میرے بادشاہ اپنے حرم کو اس سے روشن کرنا چاہتے ہیں لیکن میری آرزو تو صرف اتنی ہے کہ اسے ایک نگاہ دیکھ لو اور وہ بھی اس طرح ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو بس اور مان لو یہ گناہ بھی ہو تو میں اس وقت وہ گناہ کروں گا ابھی ہزاروں بے گناہوں کو انہی ہاتھوں سے قتل کرائے ہوں کیا خدا کے دربار میں گناہوں کی معافی صرف اس لیے ہو جائے گی کہ بادشاہ کے حکم سے کیے ہو کچھ بھی ہو کسی ناظرین کو ایک نظر دیکھ لینا کسی کی جان لینے سے بڑا گناہ نہیں کم سے کم میں ایسا نہیں سمجھتا قاسم دیندار نوجوان تھا وہ دیر تک اس کام کے نیتک پہلو پر غور کرتا رہا ملتان کو فتح کرنے والا ہیرو دوسری بادھاؤں کو کیوں خیال ملاتا اس نے اپنے کھیمے سے باہر نکل کر دیکھا بیغموں کے کھیمیں تھوڑی ہی دور پر گڑے ہوئے تھے قاسم نے جان بوجھ کر اپنا کھیمہ اس کے پاس لگایا تھا ان کھیموں کے چاروں طرف کئی مشالیں چل رہی تھیں اور پانچ حبشی خواہ جاسرہ رنگی تلواریں لیے ٹہل رہے تھے قاسم آ کر مسنت پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا ان کمبختوں کو کیا نیند نہ آئے گی اور چاروں طرف اتنی مشالیں کے جلہ رکھی ہیں ان کا گل ہونا ضروری ہے اس لیے پکارا مسرور حضور فرمائی ہے مشالیں بوجھا دو مجھے نیند نہیں آتی حضور اندھیری رات ہے ہاں جیسی حضور کی مرضی خواہ جاسرہ چلا گیا اور ایک پل میں سب کی سب مشالیں گل ہو گئیں اندھیرہ چھا گیا تھوڑی دیر میں ایک عورت نے شہزادی کے خیمے سے نکل کر پوچھا مسروم سرکار پوچھتی ہیں یہ مشالیں کیوں بوجھا دی گئیں مشروم بولا سپہ سلار صاحب کی مرضی تم لوگ ہوشیار رہنا مجھے ان کی نیت صاف نہیں معلوم ہوتی قاسم ات سکتا سے ویگر ہو کر کبھی لیٹتا تھا کبھی اٹھ بیٹھتا تھا کبھی ٹہلنے لگتا تھا بار بار دروازے پر آ کر دیکھتا لیکن پانچوں خواہ جاسرہ دیووں کی طرح کھڑے نظر آتے تھے قاسم کو اس وقت یہی دھن تھی کہ شہزادی کا درشن کیوں کر ہو انجام کی فکر بدنامی کا ڈر اور شاہی گسے کا خطرہ اس پور زور خواہش کے نیچے دب کیا تھا گھڑے آل نے ایک بجایا قاسم یوں چوک پڑا گویا کوئی انہونی بات ہو گئی جیسے کچہری میں بیٹھا ہوا کوئی فریاد اپنے نام کی پکار سن کر چوک پڑتا ہے اوہو تین گھنٹے میں صبح ہو جائے گی کھیمے اکھڑ جائیں گے لشکر کوچ کر دے گا وقت تنگ ہے اب دیر کرنے کی ہچکچانے کی گنجائش نہیں کل دلی پہنچ جائیں گے ارمان دل میں کیوں رہ جائیں کسی طرح ان حرام خور خواہش آسراؤں کو چکمہ دینا چاہیے اس نے باہر نکل کر آواز دی مسرور حضور فرمائیے ہوشیار ہونا حضور پلک تک نہیں جھپ کی نیند تو آتی ہوگی کیسی تھنڈی ہوا چل رہی ہے جب حضور ہی نے ابھی تک آرام نہیں فرمایا تو غلاموں کو کیوں کر نیند آتی میں تمہیں کچھ تکلیف دینا چاہتا ہوں کہیے تمہارے ساتھ پانچ آدمی ہیں انہیں لے کر ذرا ایک بار لشکر کا چکر لگاؤ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں اکثر سپاہی رات کو جوا کھیلتے ہیں باج آس پاس کے علاقوں میں جا کر خرمستی کیا کرتے ہیں ذرا ہوشیاری سے کام کرنا مسرور مگر یہاں میدان کھالی ہو جائے گا قاسم میں تمہارے آنے تک خبردار رہوں گا مسرور جو مرضی حضور قاسم میں نے تمہیں موت بر سمجھ کر یہ خدمت سپرد کی ہے اس کا معافضہ انشاءاللہ تمہیں ساکر سے عطا ہوگا مسرور نے دبی زبان سے کہا بندہ آپ کی یہ چالیں سب سمجھتا ہے انشاءاللہ سرکار سے آپ کو بھی اس کہنام ملے گا اور تبزور سے بولا آپ کی بڑی مہربانی ہے ایک لمحے میں پانچوں خواج آسرا لشکر کی طرف چلے قاسم نے انہیں جاتے دیکھا میدان صاف ہو گیا اب وہ بے دھڑک کھیمے میں جا سکتا تھا لیکن اب قاسم کو معلوم ہوا کہ اندر جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سمجھا تھا گناہ کا پہلو اس کی نظر سے ہو جھل ہو گیا تھا اب صرف ظاہری مشکلوں پر نگاہ تھی قاسم دبے پاؤں شہزادی کی کھیمے کے پاس آیا حالانکہ دبے پاؤں آنے کی ضرورت نہ تھی اس سناٹے میں وہ دوڑتا ہوا چلتا تو بھی کسی کو خبر نہ ہوتی اس نے کھیمے سے کان لگا کر سنا کسی کی آہت نہ ملی اتمنان ہو گیا تب اس نے کمر سے چاکو نکالا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کھیمے کی دو تین رسیاں کارڈ ڈالی اندر جانے کا راستہ نکل آیا اس نے اندر کی طرف جھاکا ایک دیپک جل رہا تھا دو بندیاں فرش پر لیٹی ہوئی تھی اور شہزادی ایک مکملی گدے پر سو رہی تھی قاسم کی ہمت بڑھی وہ سرک کر اندر چلا گیا اور دبے پاؤں شہزادی کے قریب جا کر اس کے دل فریب حسن کا امرت پینے لگا اسے اب وہ بھائی نہ تھا جو کھیمے میں آتے وقت ہوا تھا اس نے ضرورت پڑھنے پر اپنی بھاگنے کی راہ سوچ لی تھی قاسم ایک منٹ تک مورت کی طرح کھڑا شہزادی کو دیکھتا رہا کالی کالی لٹیں کھل کر اس کے گالوں کو چھپائے ہوئے تھی گویا کالے کالے اکشوں میں ایک چمکتا ہوا شائرانہ خیال چھپا ہوا تھا مٹی کے اس دنیا میں یہ مزہ یہ گھلاوٹ وہ دیبت کہا قاسم کی آنکھیں اس درشے کے نشے میں چور ہو گئیں اس کے دل پر ایک امنگ بڑھانے والا انماد سچا گیا جو نتیجوں سے نہیں ڈرتا اتکنٹھا نے اچھا کا روب دھارن کیا اتکنٹھا میں ادھیرتا تھی اور آویش اچھا میں ایک انماد اور پیڑا کا آنند اس کے دل میں سندری کے پیروں پر سر ملنے کی اس کے سامنے رونے کی اس کے قدموں پر جان دے دینے کی پریم کا نویدن کرنے کی اپنے غم کا بیان کرنے کی ایک لہر سی اٹھنے لگی وہ واسنہ کے بھور میں پڑ گیا قاسم آدھ گھنٹے تک اس روپ کی رانی کے پیروں کے پاس سر جھکائے سوچتا رہا کہ اسے کیسے جگاؤں جہیں وہ کروٹ بدلتی وہ ڈر کے مارے تھر تھرہا جاتا وہ بہادری جس نے ملتان کو جیتا تھا اس کا ساتھ چھوڑے دیتی تھی ایک آئیک قاسم کی نگاہ ایک سنہرے گلاب پوش پر پڑی جو قریب ہی ایک چوکی پر رکھا ہوا تھا اس نے گلاب پوش اٹھا لیا اور کھڑا سوچتا رہا کہ شہزادی کو جگاؤں یا نہ جگاؤں سونے کی ڈلی پڑی ہوئی دیکھ کر ہمیں اس کے اٹھانے میں آگا پیچھا ہوتا ہے وہی اس وقت اسے ہو رہا تھا آخر کار اس نے کلیجہ مضبوط کر کے شہزادی کے کانتی مان مکمنڈل پر گلاب کے کئی چھینٹے دیئے دیپک موتیوں کی لڑی سے سج اٹھا شہزادی نے چونک کر آنکھیں کھولی اور قاسم کو سامنے کھڑا دیکھ کر پوراں موہ پر نقاب کھیچ لیا اور دھیرے سے بولی مسرور مسرور قاسم نے کہا مسرور تو یہاں نہیں ہے لیکن مجھے اپنا ایک ادنا جانباز خادم سمجھی جو حکم ہوگا اس کی تعمیل میں بال برابر اجر نہ ہوگا شہزادی نے نقاب اور کھینچ لیا اور کھے میں کی کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی قاسم کو اپنی واقشکتی کا آج پہلی بار انبھو گا وہ بہت کم بولنے والا اور گمبیر آدمی تھا اپنے ہردائے کے بھاووں کو پرکٹ کرنے میں اسے ہمیشہ جھجک ہوتی تھی لیکن اس وقت شبد بارش کی بوندوں کی طرح اس کی زبان پر آنے لگے گہرے پانی کے بہاو میں ایک درد کا سور پیدا ہو جاتا ہے بولا میں جانتا ہوں کہ میری گستاخی آپ کی نازک طبیعت پر ناغوار گزری ہے حضور اس کی جو سزا مناسب سمجھیں اس کے لیے یہ سر جھکا ہوا ہے اہ میں ہی وہ بدنصیب کالے دل کا انسان ہوں جس نے آپ کے بزرگ باپ اور پیارے بھائیوں کے خون سے اپنا دامن ناپاک کیا ہے میری ہی ہاتھوں ملتان کے ہزاروں جوان مارے گئے سلطنت تباہ ہو گئی شاہی خاندان پر مسیبت آئی اور آپ کو یہ سیاہ دن دیکھنا پڑا لیکن اس وقت آپ کا یہ مجرم آپ کے سامنے ہاتھ باندھے حاضر ہے آپ کے ایک اشارے پر وہ آپ کے قدموں پر نشاور ہو جائے گا اور اس کی ناپاک زندگی سے دنیا پاک ہو جائے گی مجھے آج معلوم ہوا کہ بہادری کے پردے میں واسنہ آدمی سے کیسے کیسے پاپ کرواتی ہے یہ مہج لالچ کی آگ ہے راک میں چھپی ہوئی صرف ایک قاتل زہر ہے خوشنما شیشے میں بند کاش میری آنکھیں پہلے کھلی ہوتی تو ایک نامور شاہی خاندانی اور خاک میں نہ مل جاتا پر اس محبت کی شمان ہے جو کل شام کو میرے سینے میں روشن ہوئی اس اندھیرے کونے کو روشنی سے بھر دیا یہ ان روحانی جذبات کا فیج ہے جو کل میرے دل میں جاگ اٹھے جنہوں نے مجھے لالچ کی قید سے آزاد کر دیا اس کے بعد قاسم نے اپنی بے قراری اور درد دل اور ویوک کی پیڑا کا بہت ہی کرون شبدوں میں ورنن کیا یہاں تک کہ اس کے شبدوں کا بھندار ختم ہو گیا اپنا حال کہہ سنانے کی لالسہ پوری ہو گئی لیکن وہ واسنہ بندی وہاں سے ہلا نہیں اس کی آرزوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا میرے اس رام کہانی کا حاصل کیا اگر صرف درد دل ہی سنانا تھا تو کسی تصویر کو سنا سکتا تھا وہ تصویر اس سے زیادہ دھیان سے اور خاموشے سے میرے غم کی داستان سنتی کاش میں بھی اس روپ کی رانی کی میٹھی آواز سنتا وہ بھی مجھ سے کچھ اپنے دل کا حال کہتی مجھے معلوم ہوتا کہ میرے اس درد کے قصے کا اس کے دل پر کیا اثر ہوا کاش مجھے معلوم ہوتا کہ جس آگ میں میں پھوکا جا رہا ہوں کچھ اس کی آنچ ادھر بھی پہنچتی ہے یا نہیں کون جانے یہ سچ ہو کہ محبت پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتی ہے ایسا نہ ہوتا تو سبر توڑنے والی نگاہ مجھ پر پڑتی ہی کیوں آہ اس خسن کی دیوی کی باتوں میں کتنا لطف آئے گا بلبل کا گانہ سن سکتا اس کی آواز کتنی دلکش ہوگی کتنی پاکیزہ کتنی نورانی امرت میں ڈوبی ہوئی اور جو کہیں وہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہو تو پھر مجھ سے زیادہ خوش نصیب دنیا میں اور کون ہوگا اس خیال سے قاسم کا دل اچھلنے لگا رگوں میں ایک حرکت سی محسوس ہوئی اس کے باوجود کی بندیوں کے جگ جانے اور مسرور کی واپسی کا دھڑکہ لگا ہوا تھا آپسی بات چیت کی اچھا نے اسے ادھیر کر دیا بولا حسن کی ملکہ یہ زخمی دل آپ کی انعیت کی نظر کی مستحق ہے اس کے حال پر رحم نہ کیجئے گا شہزادی نے نکاب کی اوٹ سے اس کی طرف تاکہ اور بولی جو خود رحم کا مستحق ہو وہ دوسروں کے ساتھ کیا رحم کر سکتا ہے قید میں تڑپتے ہوئے پنچھی سے جس کے نہ بول ہے نہ پر گانے کی امید رکھنا بیکار ہے میں جانتی ہوں کہ کل شام کو دلی کے ظالم بادشاہ کے سامنے باندھیوں کی طرح ہاتھ باندھی کھڑی ہوں گی میری عزت میری رتبے اور میری شان کا دار و مدار خاندانی عزت پر نہیں بلکہ میری صورت پر ہوگا نصیب کا حق پورا ہو جائے گا کون ایسا آدمی ہے جو اس زندگی کی عارض رکھے گا آہ ملتان کی شہزادی آج ایک ظالم چالباز پاپی آدمی کی واسنہ کا شکار بننے پر مجبور ہے جائیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے میں بدنصیب ہوں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ آپ کو بھی شاہی غصے کا شکار بننا پڑے دل میں کتنی ہی باتیں ہیں مگر کیوں کہوں کیا حاصل اس بھیت کا بھیت بنا رہنا ہی اچھا ہے آپ میں سچی بہادری اور خودداری ہے آپ دنیا میں اپنا نام پیدا کریں گے بڑے بڑے کام کریں گے خدا آپ کے ارادوں میں برکت دے یہی اس آفت کی ماری ہوئی عورت کی دعا ہے میں سچے دل سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے آج مجھے معلوم ہوا کہ محبت بیر سے کتنی پاک ہوتی ہے وہ اس دامن میں مہ چھپانے سے بھی پرہیز نہیں کرتی جو اس کے عزیزوں کے خون سے لتھڑا ہوا ہو اہ یہ کمبخ دل ابلہ پڑتا ہے اپنے کان بند کر لیجئے وہ اپنے آپے میں نہیں ہیں اس کی باتیں نہ سنیے آپ سے صرف یہی بنتی ہے کہ اس غریب کو بھولنا چاہیے گا میرے دل میں اس میٹھے سپنے کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی حرم کی قید میں یہی سپنے دل کو تسکین دیتا رہے گا اس سپنے کو توڑیے مت آپ خدا کے واسطے یہاں سے جائیے ایسا نہ ہو کہ مسرور آ جائے وہ ایک ظالم ہے مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا عجب نہیں کہ یہیں کہیں چھپا بیٹھا ہو اس سے ہوشیار رہیے گا خدا حافظ قاسم پر ایک بے سدھی کسی حالت چھا گئی جیسے آتما کا گیت سننے کے بعد کسی یوگی کی ہوتی ہے اسے سپنے میں بھی جو امید نہ ہو سکتی تھی وہ پوری ہو گئی تھی گرو سے اس کی گردن کی رنگیں تن گئیں اسے معلوم ہوا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ بھاگشالی دوسرا نہیں ہے میں چاہوں تو اس روپ کی واتکہ کی بہار لوٹ سکتا ہوں اس پیالے سے مست ہو سکتا ہوں اہ وہ کتنی نشیلی کتنی مبارک زندگی ہوتی تب تک قاسم کی محبت گوالے کی دودھ تھی پانی سے ملی ہوئی شہزادی کے دل کی تڑپ نے پانی کو جلا کر سچائی کا رنگ پیدا کر دیا اس کے دل نے کہا میں اس روپ کی رانی کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جو جھیل نہ سکوں کوئی آگ نہیں جس میں کود نہ سکوں مجھے کس کا ڈر ہے بادشاہ کا میں بادشاہ کا غلام نہیں اس کے سامنے ہاتھ فیلانے والا نہیں اس کا محتاز نہیں میرے جوہر کی ہر ایک دربار میں قدر ہو سکتی ہے میں آج اس غلامی کی زنجیر کو توڑ ڈالوں گا اور اس دیش میں جا بسوں گا جہاں بادشاہ کے فرشتے بھی پر نہیں مار سکتے حسن کی نعمت پا کر اب مجھے اور کسی چیز کی چھ نہیں اب اپنی آرزوں کا گلہ کیوں گھوٹوں کامناوں کو کیوں نراش کا گراس بننے دوں اس نے انمات کسی استھیتی میں کمر سے تلوار نکالی اور جوش کے ساتھ بولا جب تک میرے بازگوں میں دم ہے کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا چاہے وہ دلی کا بادشاہی کیوں نہ ہو میں دلی کے کوچے اور بازار میں خون کی ندی بہا دوں گا سلطنت کی جڑے ہلا دوں گا شاہی تخت کو الٹ پلٹ رکھ دوں گا اور کچھ نہ کر سکوں گا تو مر مٹوں گا پر اپنی آنکھوں سے آپ کی یہ جلت نہ دیکھوں گا شہزادی آہست آہستہ اس کے قریب آئی اور بولی مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے لیکن آپ کو میری خاطر سے ضبط اور صبر کرنا ہوگا آپ کے لیے میں میں لہرہ کی تکلیفیں اور ظلم سب سہلوں گی آپ کی محبت ہی میری زندگی کا سہارہ ہوگی یہ یقین کہ آپ مجھے اپنی لونڈی سمجھتے ہیں مجھے ہمیشہ سمحالتا رہے گا کون جانے تقدیر ہمیں پھر ملائے قاسم نے اکڑ کر کہا آپ دلی جائیں ہی کیوں ہم صبح ہوتے ہوتے بھرت پر پہنچ سکتے ہیں شہزادی مگر ہندوستان کے باہر تو نہیں جا سکتے دلی کی آنکھ کا کاتا بن کر ممکن ہے ہم جنگلوں اور ویرانوں میں زندگی کے دن کاتیں پر چین نصیب نہ ہوگا اصلیت کی طرف سے آنکھیں بند نہ کیجئے خدا نے آپ کو بہادری دی ہے پر تیگے اس فانی بھی تو پہاڑ سے ٹکرا کر ٹوٹھی جائے گی قاسم کا جوش کچھ دھیما ہوا برہم کا پردہ نظروں سے ہٹ گیا کلپنا کی دنیا میں بڑھ بڑھ کر باتیں کرنا آدمی کا گنہ ہے قاسم کو اپنی بے بسی صاف دکھائی پڑنے لگی بے شک میری یہ لندنانیا مزاک کی چیز ہیں دلی کی شاہ کے مقابلے میں میری کیا ہستی ہے ان کا یہ کشارہ میری ہستی کو مٹا سکتا ہے حضرت بھری لحظے میں بولا مالی جی ہم کو جنگلوں اور ویرانوں میں ہی زندگی کے دن کاٹنے پڑیں تو کیا محبت کرنے والے اندھیری کونے میں بھی چمن کی سیر کا لطف اٹھاتے ہیں محبت میں وہ فقیروں اور درویشوں جیسا الگاؤ ہے جو دنیا کی نعمتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا شہزادی مگر مجھ سے یہ کب ممکن ہے کہ اپنی بھلائی کے لیے آپ کو ان خطروں میں ڈالوں میں شاہ دلی کی ظلموں کی کہانیاں سن چکی ہوں ان کی یاد کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خدا وہ دن نہ لائے جب میری وجہ سے آپ کا بال بھی باقا ہو آپ کی لڑائیوں کے چرچے آپ کی خیریت کی خبریں اس قید میں مجھ کو تسکین اور طاقت دیں گی میں مسئیبتیں چھیلوں گی اور ہنس ہنس کر آگ میں چلوں گی اور ماتھے پر بل نہ آنے دوں گی ہاں میں شاہ دلی کے دل کو اپنا بناوں گی صرف آپ کی خاطر سے تاکہ آپ کے لیے موقع پڑھنے پر دو چار اچھی باتیں کہہ سکوں لیکن قاسم اب بھی وہاں سے نہ ہلا اس پر عارضویں امی سے بڑھ کر پوری ہوتی جاتی تھی پھر حوث بھی اسی انداز سے بڑھتی جاتی تھی اس نے سوچا اگر ہماری محبت کی بہار صرف کچھ لمحوں کی مہمان ہیں تو پھر ان مبارک بعد لمحوں کو آگے کی چنتہ سے کیوں بے مزا کریں اگر تقدیر میں اس حسن کی نعمت کو پانا نہیں لکھا ہے تو اس موقع کو ہاتھ سے کیوں جانے دوں کون جانے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو یہ محبت رہے یا نہ رہے بولا شہزادی اگر آپ کا یہی آخری فیصلہ ہے تو میرے لئے سوائے حسرت اور مایوسی کے اور کیا چاہ رہا ہے دکھ ہوگا کڑھوں گا پر صبر کروں گا اب ایک دم کے لئے ہا کر میرے پہلو میں بیٹھ جائیے تاکہ اس بے قرار دل کو تسکین ہو آئیے ایک لمحے کے لئے بھول جائیں کہ جدائی کی گھڑی ہمارے سر پر کھڑی ہے کون جانے یہ دن کب آئے شان شوقت غریبوں کی یاد بھلا دیتی ہے آئیے ایک گھڑی مل کر بیٹھیں اپنی ظلفوں کی امبری خوشبو سے اس جلتی ہوئی روح کو تراوٹ پہنچائیے یہ باہیں گلے کی زنجیریں بن جائیں اپنے بلور جیسے ہاتھوں سے پریم کے پیالے بھر بھر کر پلائیے ساگر کے ایسے دور چلیں کہ ہم چھک جائیں دلوں پر سرور کا ایسا گاڑھا رنگ چڑھے جس پر جدائی کی ترشیوں کا اثر نہ ہو وہ رنگین شراب پلائیے جو اس جھلسی ہوئی آرزوں کی کھیتی کو سیچ دے اور یہ روح کی پیاس ہمیشہ کے لئے بجھ جائے میں اگوانی کی دور چلنے لگیں شہزادی کی بلوری ہتھیلی میں سرک شراب کا پیالہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پانی کی بلوری سطح پر کمل کا پھول کھلا ہو قاسم دین و دنیا سے بے خبر پیالے پر پیالے چڑھاتا جاتا تھا جیسے کوئی ڈاکو لوٹ کے مال پر ٹوٹا ہوا ہو یہاں تک کہ اس کی آنکھیں لال ہو گئیں کردن جھگ گئی پی پی کر مدھوش ہو گیا شہزادی کی طرف واسنہ بھری آنکھوں سے تاکتا ہوا باہیں کھولے بڑھا کی گھڑے آل نے چار بجائے اور کوچ کے ڈنکے کی دل چھیت دینے والی آوازیں کان میں آئیں باہیں کھلے کی کھلی رہ گئیں لونیاں اٹھ بیٹھیں شہزادی اٹھ کھڑی ہوئی اور بدنصیب قاسم دل کی آرزویں لیے خیمے سے باہر نکلا جیسے تقدیر کے فولادی پنجے نے اسے ڈھکیل کر باہر نکال دیا ہو جب اپنے کھیمے میں آیا تو دل آرزووں سے بھرا ہوا تھا کچھ دیر بعد آرزو نے حوث کا روپ بھرا اور اب باہر نکلا تو دل حسرتوں سے پامال تھا حوث کا مکڑی جال اس کی روح کے لیے لوہی کی زنجیریں بنا ہوا تھا شام کا سوہنا وقت تھا صبح کی تھنڈی تھنڈی ہوا سے ساگر کی دھیرے دھیرے لہریں اٹھ رہی تھی بہادر قسمت کا دھنی قاسم ملتان کے مورچے کو سر کر کے گرو کی مدرہ پیئے اس کے نشے میں چور چلا آتا تھا دلی کی سڑکیں بندنواروں اور جھنڈیوں سے سجی ہوئی تھی گلاب اور کیوڑے کی خوشبو چاروں طرف اڑ رہی تھی جگہ جگہ نوبت کھانے اپنا سوہانہ راگ گا رہے تھے توپوں نے اگوانی کی گھن گرج صدائیں بلند کی اوپر جھروکوں میں نگر کی سندریان ستاروں کی طرح چمکنے لگیں قاسم پر پھولوں کی برکہ ہونے لگی وہ شاہی محل کے قریب پہنچا تو بڑے بڑے امیر عمرہ اس کی اگوانی کے لیے کتار باندھے کھڑے تھے اس شان سے وہ دیوانے خاص تک پہنچا اس کا دماغ اس وقت ساتھوے آسمان پر تھا چاو بھری آنکھوں سے تاکتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور شاہی تخت کو چوم لیا بادشاہ مسکر آ کر تخت سے اترے اور بائیں کھولے ہوئے قاسم کو سینے سے لگانے کے لیے بڑھے قاسم آدھر سے ان کے پیروں کو چومنے کے لیے جھکا کی ایکائک اس کے سر پر ایک بجلی سے گری بادشاہ کا تیز کھنجر اس کی گردن پر پڑا اور سر تن سے جدہ ہو کر الگ جا گرہا خون کے فوارے بادشاہ کے قدموں کی طرف تخت کی طرف اور تخت کے پیچھے کھڑے ہونے والے مسرور کی طرف لپکے گویا کوئی جھلائے ہوا آگ کا ساپ ہے گھائل شریر ایک پل میں تھنڈا ہو گیا مگر دونوں آنکھیں حسرت کی ماری ہوئی دو مورتوں کی طرح دیر تک دیواروں کی طرف تاکتی رہی آخر وہ بھی بند ہو گئیں ہوس نے اپنا کام پورا کر دیا اب صرف حسرت پاکی تھی جو برسوں تک دیوان خاص کی درو دیوار پر چھائی رہی اور جس کی جھلک ابھی تک قاسم کے مزار پر گھاس پھوس کی صورت میں نظر آتی ہے ابھی آپ سن رہے تھے پریم چند کی لکھی کہانی واسنا کی کڑیاں واجن سمیر گو سوامی کا تھا موسیقی موسیقی موسیقی